غزوہِ بدر کے نتائج اسلام علیکم عزیز طلبہ طالبار میں آپ سب کو مون لائٹ انٹرنیشنل پبلیشر کے ڈیجیٹل تانیمی پلیٹ فرم پر خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم غزوہِ بدر کے نتائج پڑھیں گے غزوہِ بدر سے ثابت ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہو تو آپ کو فتح نصیب ہوتی ہے غزوہِ بدر کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے رات کو گرگڑا کر دعا کی کہ اے اللہ تو نے مجھ سے جس جو وعدہ کیا تھا آج اس وعدے کو پورا فرما ورنہ یہ قلیل تدات میں جو مسلمان ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گے اور اس زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سائی رات اللہ تعالیٰ کے حضور گرگڑا کر مسلمانوں کی فتح کے لیے دعا گو رہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کو قبول فرمایا اور اس دعا کی قبولیت کا اظہار جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی نصرت کی شکل میں نظر آتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نصرت کے لیے ایک ہزار فرشتے بیجے جو کفار موقع اور مسلمانوں کو بظاہر نظر نہیں آ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صورت میں مسلمانوں کی مدد فرمائی اور اس کا ذکر جو ہے صورت انفعال میں کیا گیا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رات کے وقت نیند تاری کر دی آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان سو جاتا ہے اور سو کے اٹھتا ہے تو وہ ترو تازہ ہوتا ہے تو اس طرح مسلمانوں کی تھکاوٹ اتر گئی وہ ذہنی طور پر بھی جو ہے وہ ترو ترو تازہ ہو گئے اور جسمانی طور پر بھی ان کو قوت نصیب ہوئی پھر اللہ تعالیٰ نے بارش پر سا دی اور جو بارش ہے اس سے انہوں نے پانی بھی پیا ان کے جانوں انہوں نے بھی پانی پیا اور وہ نہا کر جو ترو تازہ ہو گئے اور مسلمانوں کی طرف جو ریت ہے وہ بیٹھ گئی اس غزوے سے ایک دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر آپ کا آپ کی جذبہ ایمان ہے وہ زیادہ ہو اور آپ کا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ آپ کو فتح نصیب کرتا ہے آپ حرمدان میں جیت سکتے ہیں قلیل تعداد کے باوجود مسلمانوں کی تعداد صرف تین سو تیرہ تھی جبکہ مخالف قریش مکہ کی تعداد ایک ہزار تھی اتنی تھوڑی تعداد کے ساتھ اور تھوڑے جنگی ساز و سمان کے ساتھ اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل تھا لیکن مسلمانوں کے اندر جذبہ ایمانی جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے ان کے شاملے حال رہی اور ان کا جذبہ ایمان ان کو فتح یاب کروا گیا قریش مکہ کا غرور جو ہے وہ خواہ میں مل گیا قریش مکہ نے یہ سوچا تھا کہ وہ اپنے پورے سال کی تجارت کا منافع جو ہیں مسلمانوں کی خلاف لگائیں گے اور دیگر قبائل کے ساتھ معاہدے کریں گے اور ایک پور طاقت کے ساتھ مسلمانوں کا خاتمہ کر دیں گے اور یہ غرور اور یہ ان کی جو تیاری تھی ساری خواہ میں مل گئی اور کفار مکہ کو شدید نقصان اٹھانا پڑا اور ان کے ستر افراد ہیں جن کے اندر بڑے بڑے سردار بھی شامل تھے وہ قتل ہو گئے اس لیے ان کا غرور جو ہے وہ خواہ میں مل گیا اس کے علاوہ مسلمانوں کی جو تھاک ہے وہ پورے جزیرہ عرب میں پھیل گئی جن لوگوں کو ابھی مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا فتح بدر کی صورت میں جنگ غزبہ بدر کی فتح کے صورت میں ان سب کو یہ معلوم ہو گیا کہ مسلمان ایک اوبرتی ہوئی طاقت ہیں اور اگر ان سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی جائے گی تو یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا اس کے بعد اسلام کی اشاعت میں اضافہ ہوا جو لوگ کافی قبائل جو ہے مسلمانوں سے مروب ہو کر جو ہے وہ دار اسلام میں داخل ہوئے اس کے علاوہ غزبہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہوس نے سلوک کیا ان کے کھانے پینے کا خیال رکھا اور ان کو فدیہ دے کر ازاد کیا کچھ کو دس بچے مسلمان بچوں کو پڑھانے کے عوض جو ہے وہ آزاد کر دیا اور ایک شاعر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فدیہ رکھا کہ تم مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ اشعار نہیں کہو گے اور جب اس نے اس بات کا وعدہ کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس وعدے پر بھی آزاد کر دیا تو مسلمانوں کا قیدیوں کے ساتھ جو اس نے سلوک تھا وہ غزبہ بدر کی کا ایک اہم نتیجہ ثابت ہوا اس کو دیکھ کر بہت سے لوگ دار اسلام میں داخل ہوئے ان نے معلوم ہوا کہ یہ دین جو ہے وہ حق پر ہے یہ دین امن و سلامتی کا دین ہے یہ دین ظلم کی نفی کرتا ہے امید کرتی ہوں کہ آج کے لیکچر سے آپ کو غزبہ بدر کے نتائج معلومیوں ہوں گے اللہ حافظ